انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر بریٹ فورڈ میں ایک تقریب منقض ہوئی جس میں سابق لارڈ میر غزنفر خالق، سابق لارڈ میر اورنگزیب چودری اور دیگر کمیونٹی رینوماوں نے خطاب کیا تقریب کا آغاز خالد محمود کی تلاوت سے ہوا اپنے خطاب میں خالد محمود کا کہنا تھا کہ ہم کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مضمت کرتے ہیں کشمیر و فلسطین سمیت دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں سابق لارڈ میر اورنگزیب چودری نے اپنے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں کے انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہنا کمیونٹی کا فرض ہے سابق لارڈ میر غزنفر خالق کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر بھی جب تک لوگوں کے صحیح معنی میں آواز نہیں اٹھا گی جب تک صحیح معنی میں کشمیر کے ہوا ساری دنیا نہیں برند ہوگی اس وقت تک کشمیری جو ہیں وہ اسی طرح محکوم رہیں گے جس طرح آج محکوم ہیں اور اسی طرح یہ سرکل جو ہے یہ چلتی رہے گی ہم ان نحق کشمیریوں کا خون جو ہے وہ ستر سالوں سے باہر رہے ہیں کیونکہ ازاد کشمیر کے اندر کوئی کشمیر کے لیے جدو جائے نہیں کر رہا ہے وہ سب مسئلہ آباد کی کرسی کے لیے جو ہے بلدرتے ہیں اس کے لیے قبضہ کرتے ہیں اسی کے لیے ایک ساری اور ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے یہ سیول آئید لوگ ہیں یہ سیول آئید ملک ہیں یہ کسی کے ازادی کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں گے تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ویسٹ نے کبھی بھی اپنے مفادات کے خلق علاوہ کبھی بھی کسی کی سپورٹ نہیں کی تو اس لیے ہمیں ان پر کب توقع کرنی چاہیے ہمیں اپنے بازوں پر زیادہ ابروسہ کرنا چاہیے سب جا کر ہماری ازادی ہو جائے کشمیر کے حوالے سے ایونٹ نہیں ہے بلکہ یونائٹن نیشن کا انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی دن ہے اور اس میں صرف کشمیر یا مسلمانوں کے حقوق کی بات نہیں ہے انسانوں کے حقوق کی بات ہے یومن رائٹ یہاں جانواروں کے بھی رائٹس ہیں پہلا رائٹ یہ ہے کہ انسان کو آزادی ہونی چاہیے مختار احمد کا کہنا تھا کشمیر کو اس کے لیے سب متحد ہو جائیں نوجوان کانسلر تلت سجاون نے جذباتی خطاب میں کہا کہ دنیا میں لوگ اس لیے اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہیں کہ مغربی ممالک نے ان پر جنگیں مسلط کی ہیں ان کا کہنا تھا کہ انڈیا کو مغرب سپورٹ کرتا ہے دنیا نے معاشی مفاد کے لیے کشمیر پر بھارتی مظالم سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اگر نوجوانوں کو کشمیر پر مظالم سے آگاہ نہیں کیا جائے تو ہم اس قوس کو نمائع نہیں کر سکیں گے نسیم راٹھوڑ نے کہا کہ کشمیریوں کی حالت زار پر دل خون کے آنسور ہوتا ہے کشمیریوں کے ڈی اینے تبدیل کرنے والوں کے ڈی اینے کی تلاش جاری ہے آصف خان کا کہنا تھا کشمیر کے لیے ہم نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں مسلم ممالک کی تباہی یورپ کے انصاف کا دورہ میار ہے وہاں کشمیر کے لیے ہمیشہ قربانیاں اور کشمیر کے لیے ہمیشہ قربانیاں کشمیریوں کے لیے ہمیشہ قربانیاں نے ایک جو شرک پاس کیا ہے اس کے انطابق ہر شخص کو اپنی شخصی اور مجزبی آزادی حاصل ہے آپ جانتے ہیں حاصل ہونے تو پھر کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی کشمیریوں کے جن کو بچوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اورتوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے بوڑوں کو اندر بند کیا ہے ان کو دوائیاں تک نہیں فراہم کی جا رہی ان کو ضروریاتیں زندگی نہیں ملیسہ کی جا رہی تو اب ہمار رائس کے ٹھیکے دار ادھر سوئے رہے ہیں ہم ایک ایسا فونکشن کریں جس میں ہماری کوشش ہو کہ زیادہ تر ہم بچوں پہ بلائیں تقریب سے دیگر کمیونٹی رینماوں نے بھی خطاب کیا